الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہے ہیں والا تو پیارے بچو آج ہم فریکشنز کو ملٹیپلائے کرنا سیکھیں گے جس طرح ملٹیپلائے کرنے کا مطلب ہوتا ہے ریپیٹڈ ایڈیشن فریکشن کیا ہے؟ فریکشن جیسا پارٹ آف ہا ہول کسی چیز کا حصہ پارٹ آف ہا گروپ یا کسی گروپ کا حصہ مثال کے طور پر یہ ایک سرکل ہے تو اس کے چار حصے کریں تو اگر ہم تین حصے لیں تو ہم اس کو لکھیں گے تھری بائی فور اسی طرح یہ چار ستاروں کا گروپ ہے تو ہم نے تھری بائی فور لکھا تین میں سے اور اسی طرح یہ ایک میریرنگ ٹیپ ہے تو اس میں سے ہم نے فور میں سے تین حصے لیے تو ہم اس کو تھری بائی فور لکھیں گے اب آپ دیکھیں کہ میریرنگ کپ ہے تو ہم نے تین حصے کپ کے بھرے اور چار حصے ٹوٹل اس کی کپیسٹی ہے تو ہم 3x4 لکھیں گے یعنی 3 جوز اور 4 کل اب ہم نے اس کو 3 سے ملٹیپلائے کرنا ہے تو لائن سے اوپر شمار کنیندہ تبدیل ہوگا لیکن نفسب نماز تبدیل نہیں ہوگا آپ جو فگر دی ہوئی ہیں اس سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ 3x4 پلس 3x4 9x4 ہوگا کیونکہ 9x12 نہیں ہوگا اور اس کو ایسا فریکشن جس کا شمار کنیندہ نسب نماز سے بڑا ہو وہ ایمپروپر فریکشن کلاتا ہے جیسے ابھی ہم نے مثال میں دیکھا کہ 9x4 9 بڑا ہے اور 4 چھوٹا ہے پیارے بچو اپنی زندگی کو سلجانے کی بجائے پوری زندگی کو اپنی زندگی میں ایک کر کے اچھی عادات جمع کرتے جائیں اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کی اچھائیاں زیادہ ہو جائیں گی ہماری زندگی کیا ہے ہماری خواہشیں جو ہوتی ہیں وہ ہماری کرچی ہاتھ بن جاتی ہیں اور جو ہم جس کو پہلے اہمیت دیتے ہیں وہ ہمارا انتخاب بن جاتا ہے اور جو ہمارا انتخاب ہوتا ہے وہ ہمارا عمل بنتا ہے تو کیارے بچو جیسے ایک جار ہے ہماری زندگی کا دن ہے اگر ہم ترجیحاتے نہ ہوں تو زندگی گزر جاتی ہے غیر اہم کاموں میں گاسپس میں گپ لگانے میں باتیں کرنے میں ٹی وی کے آگے بیٹھ کے تو اگر آپ اہم کام زندگی میں پہلے کر لیں تو جو ریت اور چھوٹے موٹے غیر اہم کام ہیں وہ خود بخود ہو جاتے ہیں تو اہم کام پہلے کرنے کی عادت ڈالیں اس کے لیے ہے کہ آپ اپنی ترجیحات مقرر کریں اور پہلی ترجیح اول جو ہے وہ اللہ سے تعلق ہے اس کے لیے قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں اللہ کا ذکر کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا مطالعہ کریں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں بے شک ہم نے قرآن کو آسان فرمایا پیارے بچوں آپ کو اردو پڑھنا آتی ہے تو اردو ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیں آپ کو پتا چلے آپ کا رب آپ سے کیا کہہ رہے آپ کو اس کتاب کی سمجھ آئے گی تو اب ہم نیکسٹ ایکزیمپل کی طرف چلتے ہیں نیکسٹ ایکزیمپل ہے ملٹیپلائی ٹو بائی تھری انٹو فور یعنی آپ نے ٹو بائی تھری کو فور ٹائمز ایڈ کرنا ہے ایڈیشن کرنی ہے اب ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں خود سے کوشش کریں پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سٹیپ وان یہ ہے ٹو بائی تھری انٹو فور اس ایکول ٹو چار دفعہ ہم ٹو بائی تھری کو ایڈ کریں گے ٹو بائی تھری پلاس ٹو بائی تھری پلاس ٹو بائی تھری پلاس ٹو بائی تھری اگر ہم اس کو فگر کے ذریعے لیں تو آپ دیکھیں کہ ٹو ایک سرکل ہے تو اس کا ٹو بائی تھرڈ حصہ ہم نے کلرڈ کر لیا ایک حصہ جو ہے اس کو کلر نہیں کیا تو two by third کو اگر ہم چار دفعہ ایڈ کریں تو اس طرح کے چار سرکلز ایڈ ہوں گے یعنی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ two by three کو ہیوی فگرز کے ذریعے ہم ریپریزنٹ کر سکتے ہیں تو اگر ہم دو کو چار دفعہ ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس eight by three آ جائے گا اور اگر ہم فگرز کو دیکھیں تو دو ہمارے پاس سرکل جو ہیں وہ فل ہو جائیں گے اور ایک حصہ جو ہے وہ two by three ہوگا تو اس کو ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں two whole number by two by three یعنی two whole circle one circle two by three تو اس کو ہم اس طرح سے simplify کر سکتے ہیں اب آپ mat each bowl with the correct spoon جو پیالے ہیں ان کے اوبر multiplication لکھی ہوئی ہے نیچے چممچ پہ answer لکھا ہوا ہے تو آپ ویڈیو یہاں پہ روکیں اس کو خود سے match کریں پھر answer دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ left hand سے اگر ہم شروع کریں تو three into multiplied by one by four three by four آ جائے گا تو یہ three by four کے ساتھ match کرے گا کیونکہ ہم نے صرف numerator کو multiply کرنا ہے second ہے three is are nine تو nine by four تو ہم اس کو nine by four کے ساتھ match کریں گے کیونکہ صرف ہم نے numerator کو multiply کرنا ہے denominator ویسا ہی رہے گا پھر ہے four into two by three تو یہ eight by three آ جائے گا کیونکہ اور آپ دیکھیں کہ اس spoon کے ساتھ ہی match کرتا ہے eight by three next ہے ہمارے پاس two into one by three تو یہ ہمارے پاس two by three آ جائے گا اور two by three کو کا spoon یہ ہے اور پھر last one جو ہے yellow کو اگر ہم لیں وہ ہے three multiplied by one by two تو آپ کو بتائیں کہ three by two آ جائے گا اور three by two جو ہے وہ اس spoon کے ساتھ match کرتا ہے تو اس طرح سے اگر آپ ان bowls اور spoons کو rearrange کریں تو ان کی یہ شکل آئی گی امید ہے آپ نے بھی اس کو صحیح حل کیا ہوگا تو لامہ اکوال کا شیر ہے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراوے زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن تو پیارے بچو اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں